جو اللہ کی طرف سے تمہیں توفہ ملی ہے اور وہ کیا ہے قرآن پاک ہے اور فرمایا دوسری جو چیز ہے وہ مجھ محمد کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے اور وہ ہے میری اہلِ بیت اہلِ بیت اطرتی میرے اہلِ بیت کی محبت ایک رب کا توفہ ہے اسے بھی تھام کے رکھنا ایک میں محمد کا توفہ ہے اسے بھی تھام کے رکھنا جب تم اس رب کے توفے کو بھی تھامو گے اس کو صحیح طریقے کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بنو گے اور میری اطرت اہلِ بیت میری اہلِ بیت کی اطرت کو ان کی محبت کو ان کی عدو احترام کو اور ان کی پاکیزگی کو سمجھ کر تم اقنے ہوش کے ناخل لے کر زندگی بسر کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے اس موضوع کو اپنا بیان اس لیے بنایا کہ اٹھارہ ذلحجہ جو ڈیٹھ گزر چکی ہے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال و کمال کا دن اور اسی دن ہی اٹھارہ ذلحجہ کو خطبہ حجت الودا کے بعد آقا کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لانے پر ایک ایسی جگہ آئی جس کو غدیرِ خم کہتے ہیں غدیرِ خم کے جگہ پر اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم حمینین کو ایک اعلان فرمایا جو بہت ہی اہم اعلان تھا جس اعلان کے بغیر ہماری زندگیاں مکمل نہیں تھی اتم نہیں تھی تو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما کر ہماری زندگیوں کو مکمل فرما دیا وہ اعلان کیا تھا اٹھارہ ذو الحجہ کو غدیرِ خم پر اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا کثیر صحابہ تشریف فرما تھے ساتھ میں حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور اس جگہ پر اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہو فرمایا اور ایسا سائبان وہاں پر بنا کہ اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ میں ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں آج ایک ایسا اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ جس اعلان کے بغیر تمہارا یہ دین نہ مکمل ہے جس اعلان کے بغیر تمہارا مومن ہونا مکمل نہیں ہوتا تم مومن ہی تب بنوگے کہ جب اس ایمان ایمان والے تب بنوگے جب اس اعلان کے اوپر عمل کرنے والے بنوگے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے کھڑے ہوئے اعلان فرمایا اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کٹھے ہو جاؤ اعلان کیا جانے والا ہے مومنین کٹھے ہوئے صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اے مومنوں کیا میں تم سب کے جانوں کے زیادہ قریب نہیں ہوں میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا بڑے حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں شاید کہ یہ مولوی بہت کام بیان کرتے ہیں بہت کام بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ وہی بیان کرے گا کہ جو حب احلِ بیعت ہوگا احلِ بیعت کے ساتھ محبت کرنے والا حقیقی محبت کرنے والا ہوگا اور اسی کے اندر حب صحابہ حب احلِ بیعت دونوں دونوں چیزوں کو میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ وہ اٹھارہ ذو الحجہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا اعلان فرمایا ہم مومنون کو کس چیز کا حکم دیا گیا اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بات جو فرمائی فرمایا کہ کیا میں تمہاری جانوں کے قریب نہیں ہوں صحابہ اکرام نے اعد کیا رسول اللہ قالو بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ بے شک آپ ہماری جانوں کے قریب ہیں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا اعلان فرمایا کہ اے ایمان والو کیا میں تمہارے لئے تم سب پر حاکم نہیں ہوں صحابہ اکرام نے اعد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالو بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ بے شک آپ ہمارے لئے حاکم ہیں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اور سے سنو کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں مولا نہیں ہوں مولا کے لفظ مولا یا حدیث پاک کے لفظ ہے کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں صحابہ اکرام نے ان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالو بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ بے شک آپ ہمارے مولا ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر ایک ایسا اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں اب اس چیز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس جہان سے اس جہان کی طرف پوچھ کرنے کا بھی اشارہ تھا کہ اے مومنوں اوہ خطبہ حجت الودا کے موقع پر جو اعلان کیا جا تھا کہ یہ دین مکمل ہوا یہ ایمان جو سب کچھ جو بھی تھا میں نے بیان کیا جو اللہ نے بیان کیا جو اللہ نے حکم دیا سب کا سب وہ ختم مکمل ہو چکا ہے اب اس کے علاوہ اور کوئی دین اور نہیں آئے گا اس کے علاوہ اور کوئی قرآن نہیں آئے گا اس کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے علاوہ کوئی اور اہلِ بیعت نہیں بنے گی جو کچھ تھا وہ سب کا سب رب تعالیٰ نے مکمل فرما دیا اب اس موقع پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومنوں سن لو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو بندہ ان دو چیزوں کو ساتھ ملا رہے گا تا قیامت ان چیزوں کو اپنے دامن کے ساتھ ملائے رکھے گا ان کا دامن تھامے رکھے گا وہی بندہ نجات پا جائے گا وہی بندہ سرخ روح ہو جائے گا وہی بندہ کامیاب ہو جائے گا اسے اللہ تبارک و تعالی ترقیوں سے ہم کنار فرمائے گا اللہ تعالی اسے کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک چیز ایسی ہے جو رب تعالی کی طرف سے تمہیں توفہ ملی ہے وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں توفہ ملی ہے اور وہ کیا ہے قرآن پاک ہے اور فرمایا دوسری جو چیز ہے وہ مجھ محمد کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے اور وہ ہے میری اہلِ بیت اہلِ بیت اترتی میرے اہلِ بیت کی محبت ایک رب کا توفہ ہے اسے بھی تھام کے رکھنا ایک میں محمد کا توفہ ہے اسے بھی تھام کے رکھنا جب تم اس رب کے توفے کو بھی تھاموں گے اس کو صحیح طریقے کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بنوں گے اور میری اترت اہلِ بیت میری اہلِ بیت کی اترت کو ان کی محبت کو ان کی عدوہ احترام کو اور ان کی پاکیزگی کو سمجھ کر تم اقنے ہوش کے ناخل لے کر زندگی بسر کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے ان دونوں میں سے تم اگر قرآن کو چھوڑ دو گے پھر تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے تم میری اہلِ بیت کو چھوڑ دو گے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور اقیدے کا جو تعلق ہے اسلام اور دین کا جو تعلق ہے وہ بنیادی دو ہی چیزیں ہیں ایک قرآن ہے اور اللہ تعالی کی ذات مبارکہ جس نے نازل فرمایا ہے ایک اللہ تعالی کی ذات ہے اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی کوئی رات لگائے رکھے لگائے رکھے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کہنا پڑے گا اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا مومنوں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں بار بار اس لئے بیان کر رہا ہوں بار بار اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ رب تعالی نے قرآن نازل کر دیا سب کچھ قرآن میں اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے سب کچھ قرآن میں بے شک رکھ دیا ہے اسی قرآن کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب ان لوگوں کو فرما دو قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَجْرِ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے جو میں نے دین کی اشارت کی ہے جو میں نے دین کا تبلیغ کرنے کے بعد جو کچھ بھی کیا ہے جتنی مشکتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں میں نے جتنی صحفتیں برداشت کی ہیں میں نے اس پر کسی قسم کا میں تم سے کوئی موازنے کا کسی قسم کا کوئی عجر کا سوال نہیں کرتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى لیکن جو میرے قریبی ہیں ان کے ساتھ تمہیں کو محبت کرنا پڑے گی ہے نی اللہ کہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے